اسلام اسلام علیکم میں ہم سمی اشیق ویڈیو بیک بکنی چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نتاشا اوکاس کی ایک فون ریمیڈی ان کی ایک ریسیبی جوک کی انہوں نے ہیرز کلی بنائی تھی آج سے تقریباً دو وحی میں پہلے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے اونین آئل بنانے کا طریقہ بتایا تھی تو وہ آئل میں نے خود ٹرائے کیا اسے میں نے بنایا اور تین ویڈیو میں نے مسلسل پرائے کیا اسے تین ویڈیو میں مجھے اس کے امیزن ریزرٹس ملے ہیں آئی پرامیس یو کوئی جھوٹ کننے والی بات نہیں ہے جتنے ریزرٹس مجھے تین ویڈیو اس آئل کو یوز کرنے سے بلے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور ساتھ میں میں آپ کے ساتھ ان کی ریسیپی بھی شیئر کروں اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا ان کی ریسیپی میں میں نے اپنی سہورت کے لئے ہاتھ سے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے کیونکہ کچھ چیزیں مجھے مل نہیں رہیتیں اس وجہ سے تو مجھے اس ریسیپی کس طرح سے ریزرٹس ملے کتنے ملے وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ان کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں جس طرح سے انہوں نے اوئل بنایا اونین اوئل وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پھر اس کے بعد اپنا ریزرٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر اوئل بنانے کے لئے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے پہلے وہ نوٹ کر لیں ہمیں چاہیے ہوگا ایک عدد پیاز درمینی سائز کی پیاز آپ لیں گے اور اسے کٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں گے پھر ہمیں چاہیے ہوں گے سات سے آٹھ عدد لہسن کے جوے لہسن کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے نتاشا وقاص نے دو سے تین عدد ریکمنٹ کیے تھے کیونکہ کچھ لوگوں کے سکالب جو ہوتی ہے وہ لہسن سے سینسٹیو ہوتی ہے لیکن میں چونکہ اپنے سکالب پر پہلے بھی لہسن کا یوز کر چکی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میری سکین لہسن سے سینسٹیو نہیں ہے اس لئے میں اپنے تیل میں ایڈ کروں گی سات سے آٹھ جوے لہسن کے آپ چاہیں تو کم بھی یوز کر سکتے ہیں پھر ہمیں چاہیے ہوگا سرسوں کا تیل ہمیں چاہیے ہوگا صرف ہنڈرڈ میلی لیٹر کسی بھی لوکل پنسار کی شاپ سے سرسوں کا تیل اس لئے آویلیبل ہوتا ہے میرے پاس یہاں پر خالص سرسوں کا تیل ہے ہمارے گھر سے کچھ دور ایک شاپ ہے جہاں پر لوگ تین چار قسم کے تیل خود نکالتے ہیں خالص تیل نکالتے ہیں تو مجھے جس بھی تیل کی ضرورت ہو میں ان سے جا کے بائے کرتی ہوں تو وہاں پر سے میں نے یہ کھلا تیل خریدہ تھا سرسوں کا تیل انگلیش میں اسے مسٹرڈ آئل بھی کہا جاتا ہے جس ان کیس آپ میں سے کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو چوتھا انگریڈینٹ جو نتیشہ وغاز نے ریکومنڈ کیا تھا وہ تھا کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل مجھے نہیں ملا وہ ان لوگوں کے پاس جہاں پر سے میں تیل بائے کرتی ہوں وہاں پر وہ ختم ہوا ہوا تھا مجھے انپرشنٹلی وہ نہیں ملا تو اسی جگہ میں نے پہلے بھی کیسٹر آئل یوز کیا یا آپ رینج کر سکتی ہیں تو کیسٹر آئل کی جگہ آپ کوکونٹ آئل کا استعمال ضرور کیجئے گا نہیں تو کیسٹر آئل بھی مباللوں کے لیے بہت بہترین تیل ہے تو چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس ہیر آئل کو ریڈی کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ لو فلیم پر پین رکھیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہنڈرڈ ایمل سرسوں کا تیل جب سرسوں کا تیل ہلکہ سا نیم گرم ہو جائے گا تب آپ نے اس میں پیاز اور لہسن جو ہے چاپ کیا ہوا وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پھر آپ نے اس تیل کو پکتے رہنے دینا ہے اتنی دیر پکتے رہنے دینا ہے کہ آپ کا جو لہسن اور پیاز ہے وہ ڈارک براؤن ہو جائے یاد رہے کہ آنچ آپ لو ہی رکھیں گے اگر آنچ آپ تیز کریں گے تو اس کی جو خصوصیات ہیں پیاز کی لہسن کی اور خاص طور پر تیل کی وہ ختم ہونے کا خشہ ہے تو آپ آنچ کو دیما ہی رکھیں گے اور اس پر پکاتے جائیں گے یہ تیل پکانے میں آپ کو کچھ ٹیم تو لگے گا لیکن یقین میں نے اس کے فوائد کی ایک لمبی لسٹ ہے تو جب تک یہ تیل پکتا ہے ہمارے پیاز اور لہسن جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈارک براؤن ہوتے ہیں تب تک میں آپ کو ان تمام چیزوں کی خصوصیات بتا دیتی ہوں پیاز بالوں کی قدرتی افضائش کے لیے ایک اسمائی ہوئی ریمیڈی ہے یہ نہ صرف بالوں کی افضائش میں مدد کرتا ہے بلکہ ہیر فال کا بھی اسمدہ حال ہے یہ ریمیڈی دوسری ریمیڈیز کے درمیان کافی موسے سمجھے جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیاز میں سلفر کافی اچھی خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ ٹیشوز میں کولیجن کی پیداوار کو بڑھاتا ہے جو کہ ہیر گروت کا باعث بنتی ہے لہسن نہ صرف ہمارے جسم کے لیے اچھا ہے بلکہ ہماری سکالپ اور بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے کچھا لہسن ویٹامن سی سے مالا مار جانا جاتا ہے جو کہ بالوں کی صحت کو فروغ دینے کے لیے بہت ہی اچھا ہے لہسن میں سیلینیم کی موجودگی سکالپ میں بلڈ فلو کو متحرک کر کے بالوں کی نشن رما کو زیادہ سے زیادہ نریشمنٹ کرتی ہے یہ کولیجن کی پیداوار کو بھی فروغ دیتا ہے جو بالوں کی نشن رما کو تیز کرنے میں مدد کرتا ہے لہسن میں انٹی مائکروبیل خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ ہمارے سکال کو نقصان پچانے والے جراسین اور بیکٹیریا کو ہلاک کرنے میں مدد کرتی ہیں لہسن ہیر فولیکلز کو ساف کرنے میں مدد کرتا ہے انہیں مضبوط کرتا ہے اور کراک ہونے سے رکتا ہے جس سے بال مزید جڑنے سے رک جاتے ہیں لہسن خوشکی جیسی صورتحال کا بھی علاج کرتا ہے بالوں کے لیے سرسوں کا تیل بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں پروٹین جو کہ بالوں کا ایک اہم جزف ہے اور اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ شامل ہوتے ہیں یہ دونوں ہی آپ کے بالوں کو جڑوں تک نریش کرتے ہیں اور ہیر فولیکلز کی نشروما کو بہتر بناتے ہیں سرسوں کا تیل سکالپ میں بلڈ سرکولیشن میں اضافہ کر کے بالوں کی نشروما کو مدہرک کرتا ہے اس تیل میں موجود انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل خصوصیات بالوں کو جڑنے سے روکتی ہیں اور بالوں کی صحت میں نشروما کو یقینی بناتی ہیں کیسٹر آئل میں موجود رسولنی ایک ایسیڈ ہماری سکالپ میں بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرتا ہے ہیر فول کو کنٹرول کرتا ہے بالوں کے ری گروت کرتا اور ان کو گناہ بناتا ہے خوشکی کا علاج کرتا ہے سپلٹ اینڈز کو کم کرتا ہے بالوں کو سیاک کرتا ہے ایک قدرتی کنڈیشنر کے طور پر کام کرتا ہے بالوں کو نقصان سے بچاتا ہے اور بالوں کی نشروما کی شرعہ میں تیزی سے زفا کرتا ہے اب تقریباً آدھے گھنٹے سے اوپر کا ٹائم تھوڑا ہو چکا ہے ان پیازوں کو اس تیل میں پکتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پیاز ہیں اور لیسن ہیں وہ ڈارک براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم ہیٹ کو بند کر دیں گے اور اس تیل کو چھننے کی مدد سے چھان لیں گے اس تیل کو چھاننے کے بعد اس میں آپ کوکونٹ آئل یا پھر کیسٹر آئل جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس کوکونٹ آئل موجود ہے تو آپ اس کو یا تو ہنڈرڈ آئل ہی ایڈ کر دیں جتنا آپ نے سرسوں کا تیل ایڈ کیا تھا یا پھر ففٹی آئل کر دیں لیکن اگر آپ کے پاس کیسٹر آئل موجود ہے تو وہ آپ ٹونٹی فائیو آئل ایڈ کریں کیونکہ وہ آئل جوتا ہے وہ کافی ٹھیک ہوتا ہے میں نے کیسٹر آئل اس بوٹر میں سیو کر کے رکھا ہوا تھا جو کہ اب میں اس تیل میں ایڈ کر دوں گی پھر ان دونوں آئلز کو آپ اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں اور آپ کا میجیکل ہیر آئل بلکل ریڈی ہے اس ہیر آئل کو آپ ایک دفعہ بنا کر ایک سے دو ہفتے تک فریج میں رکھ کر سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگا بہتر یہی ہوگا کہ آپ اتنا ہی تیل بنائیں جتنا آپ کے بالوں کو ضرورت ہے اور آپ ایک سے دو ہفتوں کے درمیان اس کو ختم کر دیں تو ہمارا اونین ایڈ آئل بلکل ریڈی ہے مجھے صرف کوکولٹ آئل نہیں ملا ورنہ میں وہ بھی اس کے نظرور انکروڈ کرتی کیونکہ کوکولٹ آئل میں یوز کرتی ہی رہتی ہوں ایسے بھی اپنی سکن پر میں نے اس آئل کو تین ویس تک مستنسل یوز کیا ہے اور دیلی یوز کیا ہے یوز میں اسی استنسل کرتی تھی کہ رات کو لگا کر سو جاتی تھی صبح اٹھ کر شیمپو سے سرواش کر لیتی تھی شیمپو میں بائیوں میں یوز کرتی رہی ہوں پہلی بات تو میں آپ کے ساتھ یہ کر دوں کہ میرے بالوں کی بڑھنے کی رفتار بہت ہی سلو ہے مطلب بہت زیادہ سلو ہے ہم اس طرح سے کہہ ستے ہیں کہ تین سے چار مہینوں میں میرے بال آدھا ایچ یا پھر ایک ایچ بس اس سے دیادہ نہیں بڑھتے اتنا ہی بڑھتے ہیں تو جب سے میں نے یہ آئل یوز کنا چروع کیا آپ یقین مانیں تین ہفتوں میں میرے بال ایک ایچ بڑھ گئی میں آپ کو اپنا ایک سپیئنس بتا رہی ہوں لیکن اس آئل کی وجہ سے میں نے نوٹس میں پر ریزرٹ فیل کیا ہے جہاں پہ میرے بال تین چار مہینے بال ایک ایچ لمبے آتے تھے وہاں پہ صرف تین ہفتوں کے سنسل استعمال سے یہ تھی ایک ایچ بڑھ گئی اگر بات کریں کہ بال یہ آئل گنے بھی کرتا ہے تو I promise you it does work یہ واقعی میں بال گنے کرتا ہے آپ کو یہ کی مجھ پر نہیں آپ اسے ٹرائی کرنے بکھیں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں آپ کے بال گنے بھی ہوں گے لمبے بھی ہوں گے اس کے علاوہ جب میں نے اس آئل کو یوز کرنا شروع کیا تقریباً چوتھا یا پانچوہ دن تھا اس دن سے میں نے واضح فرق محسوس کرنا شروع کیا کہ میرے بال بہت بھی ساپٹ سلکی اور سموت ہونے شروع ہو گئے تھے تو یہ تھی کچھ چیزیں جو کہ اس آئل کو یوز کرنے کے بعد جب سے میں نے یہ آئل استعمال کرنا شروع کیا تب سے میرے بالوں کی گرنے کی جو رفتار تھی وہ بھی سلو ہو گئی پہلے زیادہ گرتے تھے اب یہ ہے کہ پانچ چھ سات مطلب کاؤنٹیبل جو ہیں وہ بارے اتنے گرتے ہیں تو اگر آپ کو فیر فال کا ایشو ہے تو یہ آئل آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ اپنے بالوں کو لمبا گھنا کرنے تب بھی یہ آئل یوز کریں تو میری رکومنیشن پر ایک دفعہ آپ کو خیرے لازمار کریں یہ مرے لازمار کریں ایک بہت حیث ہوتے ہیں جب آپ کو ہوتے سے شے ملک کی ہے اپنے پر سی سپسوں میں بیاند ہوں کیا بات موج trifہ پہلے ہیں اگر آپ کو مشوائی کین ہے اب نہیں ہے поэтому آپ کو خیرے ہوتے ہیں اگر آپ نے ویڈیویو پسند آئی ہو تو ہاں کرنے لکھے اس ویڈیو آپ کو شکر ہوتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میک شور لائک اس ویڈیو اور سبسکراب تو مائی چینل بہت زیادہ ایک نئے ویڈیو اس ویڈیو پسند ہوں گی تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنے دعوم یاد رکھیں خدا آفز کوئی جھوٹ ہونے والی بات نہیں ہے جو مجھے کوئی جھوٹ ہونے والی بات نہیں ہے کوئی جھوٹ ہونے والی بات نہیں تو ہمارا کوئی اپنے والی بات نہیں ہے کوئی جوٹ ہونے والی بات نہیں ہے آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ 3 سے 4 مہینوں میں میرے انباز صرف 1.5 een ایک انچ امید اس کے لئے اس ویڈیو ایک انچ اس کے لابے اس آئن کو یوز کرتے ہیں جس